السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبینا محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین و بعد اقتداء کے آداب میں سے ایک عدب اسفق جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ مقتدی جب مسجد میں داخل ہو اور امام کو اور اس کے پیچھے مقتدی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں اگر رکو کی حالت میں پائے تو صف میں شامل ہونے سے پہلے رکو نہ کریں صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ آدمی جب صف میں پہنچ جائے تو جس حالت میں امام اور اس کے ساتھ مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اس حالت میں وہ بھی ہو جائے مثال قدر پر رکو کی حالت میں اس نے دیکھا تو صف میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد بھی اگر رکو کی حالت میں ہے تو وہ بھی رکو کی حالت میں ہو جائے اگر رکو سے اٹھ چکے ہیں وہ مثال کے طور پر قومے کی حالت میں ہیں یا پھر اٹھ کر کے سجدے میں جا چکے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد ہی اس حالت میں جائے جس حالت میں امام اور اس کے ساتھ مقتدی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکو کر لے صف میں شامل ہونے سے پہلے سجدہ کر لے ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے کی بات اس لئے نہیں کہی جاتی ہے کیونکہ سجدہ کرنے کے صورت میں انسان چل کر کے سب تک نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن اگر رکو اگر صف میں پہنچنے سے پہلے وہ رکو کر لیتا ہے اور رکو کی حالت میں چلتا ہوا صف میں شامل ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے ممکن ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سسنے میں جو مشہور روایت ہے حضرت ابو بکرہ قضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں یہ ہے کہ وہ مجد میں آئے تشریف لائے نماز پڑھنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس حالت میں کی وہ رکو کیے ہوئے تھے یعنی حالت رکو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے قبل اس کے کی وہ صف میں شامل ہوں صف میں پہنچے انہوں نے پہلے ہی رکو کر لیا تھا یعنی جو ہی مجد میں داخل ہوئے نظر پڑی کیا اللہ کے نبی رکو میں ہے رکو کر لیا اور رکو کی حالت میں چل کر کے صف میں شامل ہوئے اس طرح سے انہوں نے کیا تھا اور واقعہ معروف ہے اور عام طور پر اس روایت کو پیش بھی کیا جاتا ہے مختلف مسائل کو واضح کرنے کے لئے بہرحال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ ہوا اور یہ مسئلہ آیا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے ان سے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شوق میں اور اضافہ کرے اللہ تعالیٰ تمہارا شوق بڑھائے ولا تعود لیکن آپ نے فرمایا دوبارہ ایسا مت کرنا دوبارہ مت لوٹنا یعنی دوبارہ اس طرح سے نہ کرنا ظاہر ہے کہ تمہارا شوق ہے یہ تمہاری دلچسپی ہے نماز سے کہ تم سوچ رہے تھے کہ رکو بھی نہ چھوٹنے پائے تم نے داخل ہوتے ہی رکو کر لیا اور رکو کی حالت میں سفر میں شامل ہوئے تمہارا شوق ہے یہ اللہ تمہارا شوق نماز کے سزرے میں اور بڑھائے لیکن اس طرح کا کام دوبارہ نہیں کرنا تو یہ بات اپنے جگہ تیہ ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات سمجھائی تھی وہ ہمارے لئے مشال راہ ہے اس لئے مقتدی کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے سفر میں شامل ہو جائے اتمنان کے ساتھ آ کر کے سفر میں شامل ہو اور اس وقت امام اور مقتدی جس حالت میں ہو اسی حالت میں وہ بھی ہو جائے تو یہ ایک عدب ہے مقتدی کے لئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اس میں بھی ہم سے آپ سے اور ہمارے بھائیوں سے کہیں نہ کہیں اجلت ہوتی ہے کتا ہی ہوتی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نبینا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ